مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو جائداد کا آدھا حصہ ملتا ہے ایک بٹا دو حصہ ملتا ہے لیکن اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو جائداد کا دو بٹا تین حصہ ملتا ہے جائداد کے کل تین حصے کیے جاتے ہیں اور ان میں سے دو حصے بیٹیوں کو مل جاتے ہیں لیکن ایسی کون سی صورت ہے کہ تمام جائداد ایک بیٹی یا بیٹیاں ہیں اگر تو ان کو مل سکتی ہے یہاں میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلو اگر بیٹے بھی ہوں تو پھر تو جائداد بیوی بچوں اور والدین میں ہی تقسیم ہوتی ہے لیکن اگر بیٹا نہ ہو تو اس میں پھر کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کو پوری جائداد نہیں ملتی لیکن کچھ ایسی سیچویشن ہیں کہ بیٹیوں کو بھی پوری جائداد مل سکتی ہے وہ کون سی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو مکمل تفصیلات بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا جائے کہ کس طریقے سے تقسیم ہوگی تو کس طرح بیٹیوں کو پورا حصہ مل سکتا ہے اسلام میں جو لیگل ایرز ہیں ورسا ہیں ان کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک شیرر یا زوی الفروز نسبی ان کو کہا جاتا ہے یہ پہلی قسم کے جو ورسا ہوتے ہیں ان کا تلق ڈریکٹ نسب سے ہے یہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے نسبی ان کا تلق ہوتا ہے کسی سباب سے یا کوئی اور وجہ نہیں ہوتی بلکہ ڈریکٹ ان کا مرنے والے سے تلق ہوتا ہے اور قرآن پاک کو سنت میں ان کے حصے بقاعدہ مقرر کیے گئے ہیں یہ آٹھ قسم کے رشتے ہوتے ہیں ان میں کون کون سے ہوتے ہیں نمبر ایک ماں شریک بھائی ماں شریک بھائی کا مطلب ہے کہ بے شک ان کے جو والد ہیں وہ الگ الگ ہو لیکن ان کی ماں ایک ہو نمبر دو باپ نمبر تین دادا نمبر چار ماں نمبر پانچ دادی یا نانی نمبر چھے بیٹی نمبر سات پوتی اور نمبر آٹھ بہن تو یہ آٹھ وہ رشتے ہیں جو زوی الفروز نسبی کہلاتے ہیں مرنے والے کے سب سے قریب تنیر رشتے ہوتے ہیں نمبر دو ریزیڈیوریس یا زوی الفروز سببی یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کا تلق کسی سباب سے ہے سباب مطلب کہ جیسے زوی الفروز نسبی میں کوئی رشتہ موجود نہ ہو تو پھر اس کے بعد ان کا تلق مرنے والے سے نکلتا ہے اور ان کو وہاں پر اس سے دیے جاتے ہیں اگر زوی الفروز نسبی یا شیرر موجود ہیں تو پھر ان دوسری قسم کے جو لوگ ہیں جو دوسری کٹیگریز میں وارث ہیں ان کا حصہ نہیں نکلے گا نمبر تین یہ وہ رشتے ہیں کہ جہاں پر نہ تو پہلی قسم کے جو زوی الفروز نسبی ہیں وہ رشتے موجود ہیں نہ تو زوی الفروز سببی جو دوسری قسم ہیں وہ ہیں تب جا کے یہ تیسری قسم کے جو رشتے ہیں ان کو حصہ ملے گا ورنہ اگر پہلی قسم کے لوگ موجود ہیں تو صرف پہلی قسم والوں کو ملے گا اگر پہلی والوں موجود نہیں ہیں پھر دوسری کٹیگریز والوں کو ملے گا اور اگر دوسری والے بھی موجود نہیں ہیں تو یہ پھر تیسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کو حصہ ملے گا اب اگر جو کسی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو جو مرنے والا ہے اس کی تمام پرپرٹیز کا آدھا حصہ جو ہوگا دو اس سے کیے جائیں گے ایک حصہ بیٹی کو مل جائے گا ایک حصہ جو باقی رشتے ہیں ان کو ملے گا اگر صرف ایک بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے کیونکہ اگر بیٹا موجود ہوا تو پھر یہ تقسیم الگ طرح سے ہو جائے گی اس لئے یاد رکھنا ہے کہ یہاں جو آج میں بیان کر رہا ہوں وہاں پر بیٹا نہیں ہے یہاں صرف ایک بیٹی ہے تو اگر ایک بیٹی ہے تو اس صورت میں بیٹی کو تمام جائداد جو مرنے والے کی ہوگی اس کے دو اس سے کیے جائیں گے اور آدھا حصہ بیٹی کے اسے میں آ جائے گا اور اگر مرنے والے کے وارثان میں بیٹا نہیں ہے لیکن دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے لیکن دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں پھر جو کل جائداد ہے ٹوٹل پرپرٹی ہے اس کے تین حصے کیے جائیں گے اور دو حصے بیٹیوں میں تقسیم کیے جائیں گے بیٹیاں چاہے دو ہیں تین ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو اس صورت میں ٹوٹل پرپرٹی کے تین حصے کیے جائیں گے دو حصے بیٹیوں میں تقسیم ہوں گے اور جو بکیہ جائداد ہے وہ باقی وارثان میں تقسیم ہوگی اگر بیٹا نہ ہو تو اسلام نے جو شیر مقرر کیے گئے مقرر کیے گئے اس میں والدین کا حصہ ہوتا ہے ایک بٹا چھے بیوہ کا حصہ ہوتا ہے ایک بٹا آٹھ اور بیوہ اگر فرض کیا کسی آدمی کی چار بیویوں تھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب ایک بٹا آٹھ حصہ وہ چاروں بیویوں میں آپس میں تقسیم ہوگا اور بیٹے کا حصہ ہوتا ہے جو بیٹی ہوتی ہے اس سے ڈبل حصہ ہوتا ہے بیٹے کے دو حصے کر لیں بیٹی کا ایک حصہ ہمیشہ بیٹے کا بیٹی سے حصہ ڈبل ہوتا ہے اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بننے والے کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس صورت میں آدھی جائدات تو اس کو مل گئی آدھی جائدات کس کو ملے گی اس میں جو دوسرا اپشن جو میں پہلے آپ کو تین اقسام بتائی تھی نمبر ایک شیرر نمبر دو ریزیڈیوریز اور نمبر تین ڈسٹنک کنڈرڈز تو میں نے کہا تھا کہ اگر جو پہلی قسم کے وارثان زندہ ہیں تو اگر بیٹی ایک ہے تو اس میں بیٹی کو آدھی جائدات ملے گی بکیہ جائدات جو ہے وہ باقی جو وارثان ہے ان کو ملے گی اب مثال کے طور پر اگر بکیہ جو وارثان ہیں یہ نسبی پہلی قسم کے جو وارثان آتے ہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی وارث اس مرنے والے کا نہیں ہے تو اس صورت میں جو جائدات بکیہ آدھی جائدات ہوگی وہ کس کو جائے گی وہ جو دوسری قسم کے وارثان ہیں ان کو جائے گی جن کو ریزیڈیوریز یا زوی الفروز سب بھی کہا جاتا ہے لیکن ان کیس اگر دوسری قسم کے وارثان میں بھی کوئی زندہ نہیں ہے یا موجود نہیں ہے تو پھر کس کو جائے گی جو تیسری قسم کے وارثان ہیں وہ آدھی پروپرٹی ان تک پہنچے گی اور اگر ان میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ جو پروپرٹی ہوگی جو بکیہ آدھا حصہ ہوگا آدھا تو بیٹی کو پہلے مل چکا ہے تو وہ جو آدھا حصہ ہوگا وہ واپس ریٹارن ہوگا اور بیٹی کو پوری پروپرٹی مل جائے گی تو بیٹی کی صورت میں پوری جائدات کی حصے دار بن سکتی ہے کہ اگر پہلی قسم کے وارثان میں بھی کوئی وارث موجود نہ ہو دوسری قسم کے وارثان میں بھی کوئی وارث موجود نہ ہو اور تیسری قسم کے وارثان میں بھی کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر وہ پروپرٹی وہ جو بکیہ آدھا حصہ تھا وہ واپس ریٹارن ہوگا اور بیٹی کے حصے میں آ جائے گا اس طریقے سے بیٹی پوری جائدات کی وارث ہو جائے گی موسیقی